دوستو ایک ایسا کمرہ جس کو ایک سو سال سے ہاتھ لگانا ناممکن ہے ایک ایسا باکس جس کو سو سال کے بعد کھولا گیا تو لوگ حیران رہ گئے ایسی ہی کچھ انٹریسٹنگ کہانیاں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو ایک سو تین سال پہلے فرانس میں ایک فوجی رہتا تھا اس کا نام ہبرٹ رشیرو تھا اس کی امت صرف اکیس سال تھی یہ انیس سو اٹھارہ کی بات ہے جب دنیا میں پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی بیلجیم میں مارا گیا تھا یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اس کے والدین کے لیے ان کی زندگی کا یہ سب سے بڑا صدمہ تھا ان دونوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا دوستو فرانس میں انہوں نے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے کمرے کو پریزرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ان لوگوں نے اس کمرے کو ایک دیوار سے بند کر دیا یعنی اب کوئی بھی اس کمرے کے اندر نہیں جا سکتا تھا ہبرٹ جب جنگ کے لیے جا رہا تھا تو اس کی جو جو چیزیں اس کمرے میں پڑی ہوئی تھی ان کو چھوہ تک نہیں گیا وقت گزرتا گیا انیس سو پیتس میں اس کے ماں باپ نے مرنے سے پہلے اس گھر کو بیش دیا لیکن ان کی ایک شرط تھی ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بیٹے کے کمرے کو ایک دفعہ پھر سے کھول تو دیا جائے گا لیکن اس کو اگلے پانچ سو سال تک کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا یعنی اگلے پانچ سو سال تک اس کمرے کی کسی بھی چیز کو کوئی چھو نہیں سکے گا تاکہ یہ تمام چیزیں پریزروڈ رہیں دوستو ان کی اس شرط کو مان لیا گیا آج ایک سو تین سال گزر گئے ہیں لیکن ہبرٹ کے کمرے کی ہر چیز ویسی کی ویسی اور اسی پوزیشن میں پڑی ہوئی ہے جیسے یہ ایک سو تین سال پہلے پڑی ہوئی تھی اس کے جوتے اس کی کتابیں اس کی تصویریں اس کا کوڑ سب کچھ لوگ یہاں آ کر تصویریں تو لے سکتے ہیں لیکن اس کمرے کی کسی بھی چیز کو چھو نہیں سکتے دوستو اگر آپ کے گھر سے کبھی کوئی ایسی پرانی چیز ملی ہو تو کومنٹس کر کر ضرور بتائیں اب چلتے ہیں دوہزار دس میں ناردن فرانس میں کچھ ورکرز ایک روٹ کو تعمیر کر رہے تھے جب انہیں اس روٹ کے نیچے ایک خفیہ جگہ نظر آئی دوستو یہ ایک بہت بڑا زیر زمین شلٹر تھا جس سے پہلی جنگ عظیم میں بنایا گیا تھا یہاں فوجی رہا کرتے تھے پتہ یہ چلا کہ بانوے سال پہلے یہاں بمباری کی وجہ سے اس شلٹر کی چھت تباہ ہو گئی تھی یہاں چوتیس جرمن فوجی چھپے ہوئے تھے اور یہ سب کے سب مارے گئے دوستو بانوے سال گزر گئے تھے لیکن کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہاں کوئی انڈرگراؤنڈ شلٹر موجود ہے دوہزار دس میں جا کر اس کا پتہ لگا اس جگہ سے انہیں فوجیوں کی ہڈیاں بھی ملی تھی بانوے سال پرانے والیڈز کلاسز پانی کی بوتلیں اور گولیاں بھی اس جگہ اسی طرح سے موجود تھی دوستو ہیوگٹ ٹلارک ایک بہت امیر عورت تھی اس کی موت دوہزار گیارہ میں ہوئی اس کی عمر ایک سو چار سال تھی یہ امریکہ میں رہتی تھی نائنٹین سکسی تھری میں اس کو اپنی فیملی کی طرف سے ایک بہت عالی شان گھر ملا یہ خوبصورت گھر امریکہ میں تھا ہیوگٹ کو یہ گھر اتنا زیادہ اچھا لگا کہ اس نے اس گھر کو پریزرف کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس کے گھر کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگا سکے دوستو اس نے بہت سارے لوگ ہائر کر لیے اس نے ان کو کہا کہ اس گھر کی کسی بھی چیز کو کسی نے چھونا نہیں ہے ان لوگوں کا کام صرف اس گھر کی سیکیورٹی کا تھا دوستو ہیوگٹ اس گھر میں پھر کبھی نہیں گئی لیکن پچھلے ساٹھ سال سے یہ گھر اسی حالت میں موجود ہے یہاں کا فرنیچر برتن ہر ایک چیز اس عورت نے اس گھر کی مینٹیننس اور حفاظت کے لیے کافی پیسے چھوڑ دیے تھے آج یہ عورت مر گئی ہے لیکن آج بھی اس عالی شان خالی گھر کی حفاظت کی جاتی ہے اور دوستو آخر میں اس ایک سو سال پرانے باکس کی بات کرتے ہیں یہ باکس ایک ڈاکو کا تھا یہ آدمی بینکس لوٹا کرتا تھا اس کا نام جان بنین تھا یہ امریکہ میں رہتا تھا نائنٹین ٹوئنٹی میں یہ آدمی پکڑا گیا اس کو لمبے عرصے کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا جیل میں جب اس کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے اپنے بھائی کو چپ کے سے لکڑی کا ایک باکس پکڑا دیا اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ باکس تمہارے پاس امانت ہے دوستو اس باکس میں کیا تھا اس کا بھائی نہیں جانتا تھا وہ گزرتا گیا اور جان کی بھی موت ہو گئی یہاں تک کہ ایک سو سال گزر گئے لیکن جان کے گھر والوں نے کبھی بھی اس باکس کو کھول کر نہیں دیکھا لیکن پچھلے سال اس باکس کو فائنلی کھول لیا گیا لوگوں کو لگا کہ اس کے اندر پیسے یا کوئی قیمتی چیز ہوگی لیکن ایسا کچھ نہیں تھا دوستو اس کے اندر ایک ڈال ایک چھوٹا سا چمچ اور دو تصویریں تھیں یہ تصویریں اس کے بچوں کی تھیں دراصل یہ ڈاکو جیل میں اپنے بچوں کو مس کر رہا تھا اس کو پتا تھا کہ اس کا جیل سے چھٹنا بہت مشکل ہے اور اپنے بچوں کی یاد میں اس نے یہ باکس بنایا تھا ایک سو سال پرانے اس باکس کی کہانی کافی مشہور ہوئی تھی موسیقی